اس وڈیو میں تلسی کے پتوں کی چائے اور اس کے فائدوں کا بتایا جائے گا تلسی کو آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو آپ اس سے بیش مار فائد حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ روزانہ اس کے آٹھ سے دس پتے صبح نہار مو استعمال کرتے ہیں تو آپ نزلہ زکام اور سردی سے بچے رہیں گے کسی بھی نرسری پہ جائیں گے تو آپ کو تلسی کا پودہ بہ آسانی مل جائے گا تلسی ایک جری بوٹی ہے جو عام طور پر روایتی عدویات میں استعمال ہوتی ہے تلسی کے پودے کے پتوں سے بنی تلسی چائے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صحت کے لیے مختلف فائد فراہم کرتی ہیں اگرچہ ان میں سے کچھ داؤں پر سائنسی تحقیق جاری ہے وڈیو کے آخر میں تلسی چائے بنانے کا طریقہ بھی دکھایا جائے گا وڈیو کو انت تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو پائے اب سٹیپ بے سٹیپ تلسی چائے کے فائدوں کی بات کرتے ہیں مدافعتی نظام کی بہتری خیال کیا جاتا ہے کہ تلسی میں قوت مدافعت بڑھانے والی خصوصیات ہیں جو جسم کو انفیکشن اور بماریوں سے لڑنے میں مدد کرتی ہیں سوزش کی اثرات تلسی چائے میں سوزش کی خصوصیات ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر جسم میں سوزش کو کم کرتی ہیں سانس کی صحت تلسی چائے کا استعمال اکثر سانس کے مسائل جیسے خانسی نزلہ اور زکام کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دل کی صحت تلسی کولیسٹرول کی سطح اور بلڈ پیشر کو کم کر کے دل کی صحت پر مصبت اثر ڈال سکتی ہے تناؤں میں کمی تلسی کی خصوصیت تناؤں کو کم کرنے اور ذہنی تندرستی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتی ہیں حازمہ کی صحت تلسی کی چائے حازمہ میں مدد کر سکتی ہے اور حازمے کے مسائل جیسے اپھارہ اور بدحضمی کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے بلڈ شگر ریگولیشن تلسی بلڈ شگر کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جوڑوں کے درد میں کمی لاتی ہے تلسی کی انٹی سوزش خصوصیت سوزش کو کم کر کے جوڑوں کی سوزش اور درد میں کمی لانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے انٹی بیکٹریل اور انٹی وائرل تلسی میں انٹی بیکٹریل خصوصیت ہیں جو بیکٹریل اور وائرس کے خلاف لگنے میں مدد کر سکتی ہیں وزن کو کنٹرول کرنا تلسی میٹابلوزم کو متاثر کر کے وزن کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے متوازن ہارمونز تلسی جسم میں ہارمونز کو متوازن رکھنے میں مدد کر سکتی ہے خاص طور پر خواتین میں برحال آپ پھر بھی کسی بھی جری بوٹیوں کے علاج کی طرح تلسی چائے کو اپنے معاملات میں شامل کرنے سے پہلے اپنے معالض سے مشورہ ضرور کر لیں خاص طور پر اگر آپ کوئی پہلے سے دوائی لے رہے ہیں اب ہم آپ کو تلسی چائے بنانے کا طریقہ بتا لیں آپ اپنے پودے سے پندرہ سے بیس پتے آپ اس کے لے لیں اس کے بعد آپ بھی ہم جو طریقہ بتا رہی ہیں دو کپ کے لئے پندرہ سے بیس پتے ہیں وہ آپ دو کپ پانی لے لیں اور آپ اس کو ایک پین میں ڈال لیں اس کے بعد آپ پندرہ سے بیس پتے ہیں جو پندرہ سے بیس پتے ہیں وہ آپ اس میں پین میں ڈال دیں اس کے بعد آپ پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو جوکش دیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں دو علاچیاں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا فلیور بہتر کر دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ ہماری تلسی چائے بن کے تیار ہے اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہو سکے اگر آپ کے گھر میں شہد موجود ہے تو آپ ایک چمچ اس میں شہد بھی ڈال دیں اس سے اس کے جو افادیت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا